حضرت یہ بڑی مشہور حدیث ہے موتو قبل انت موتو کہ مر جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں موت آئے حضرت اس میں تو انسان کو درائیا گیا ہے کہ پہلے ہی مر جاؤ یا اس سے کیا مراد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرنے کو یاد رکھو موتو قبل انت موتو مر جاؤ مرنے سے پہلے اس کا مطلب ہے کہ اپنے مرنے کو یاد رکھو اور یہ مقصود ہے کہ مرنے کو بندہ جب یاد رکھتا ہے تو پھر یہ دنیا کے لذتوں پر پھنس کے دنیا کے بنانے والے سے غافل نہیں ہوتا یہ ہے اس کی حقیقت کیونکہ اس میں یہ تصور جب باندھ لیتا ہے کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ مطلب یہ تصور باندھ لیتا ہے کہ مجھے مرنا ہے اور مرنے والا عادی بھی جو ہے وہ کبھی بھی کوئی ایسی حرکت نہیں کرتا کہ جو مرنے کے بعد بھی اس کی گردن پر آ جائے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد جس ذات سے میری ملاقات ہونی ہیں اس کو راضی کرنے کا سامان لے کے جاؤں وہاں تو کوئی سی کوئی کچھ چلے گی بھی نہیں اور وہاں مجھے خود اپنے ایمان میں صالح پیش کرنا ہے تو یہ مطلب ہے کہ مر جاؤ مرنے سے پہلے مطلب ہے اپنے مرنے کو یاد رکھو مرنے سے غافل نہ ہو تو انشاءاللہ دنیا بھی بہترین رہے گی اسے حضرت علیہ عزی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موت زندگی کی حفاظت کرتی ہے اللہ اکبر تو سوال ہے کہ موت زندگی کی حفاظت کرتی ہے موت تو موت ہے وہ تو زندگیوں کو کھاتی ہے تو جواب یہ کہہ سلو ہے موت زندگی کی حفاظت کرتی ہے اس کا مطلب اپنی زندگی میں موت کو جب یاد رکھو گے تمہاری زندگی ضائع نہیں ہوگی ایک ایک قدم پھونک پھونک کے رکھو گے ایک ایک بات سوچ کے بولو گے پہلے کوئی تولو گے پھر بولو گے تو گویا ہے کہ اپنی قیمت زندگی کو زائع ہونے سے بچا لوگے کیونکہ موت نے دیکھو تمہاری زندگی کو بچا حفاظت کر لی تو یہ موت زندگی حفاظت کرتی ہے موت کا صور تو میں زندگی زائع ہونے سے بچائے گا ماشاءاللہ حضرت یہ تو اتنا خوبصورت تصور دے دیا ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بڑے سے بڑا مجرم اگر اس پہ عمل کر لے اور اپنی موت کو یاد کر لے تو وہ اپنی جرم کو اور برائیوں کو چھوڑ دے گا اور نیک بن جائے گا اور دنیا میں امن و امان کا پیدا کرنے والا ہو جائے گا خائم کرنے والا ہو جائے گا اللہ اکبر